پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کا افتتہ کر دیا گیا ہے جانتے ہیں اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کیا کہنا ہے صرف پنجاب سے شیٹی تھارٹی نے پنجاب پولیس کی مابنہ سے ویمن سیفٹی ایپ کا اجرا کی ہے اس کے بارے میں مزید آپ کیا کہیں گے بہت امپورٹنٹ ہے ہماری بہنے بیٹیاں ہماری خواتین وہ سٹریٹس میں پھرتی رہتی ہیں سڑکوں پہ گلیوں میں اپنے کام کے لیے شاپنگ کے لیے پورا پنجاب اللہ کے فضل سے بہت سیف ہے اور ہم اس میں بہت فخر کرتے ہیں کہ جی ہم وہ جو سیفٹی عوام کو چاہیے وہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے بہت بڑا صوبہ ہے بہت بڑی پاپلیشن ہے اور کہیں پر بھی کوئی ایسے درندے ہو سکتے ہیں جو ان کو کوئی نقصان پہنچائیں یا ایون یہ جو ایوز ٹیزنگ وغیرہ گلیوں میں تنگ کرنا یہ جو بس ٹینڈز وغیرہ پہ تنگ کرنا اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایک اس طرح کا اپلیکیشن ہو کہ جس میں وہ ایمیجیٹلی ہمیں ایلرٹ کر سکیں جو ہماری بہن کے ساتھ واقعہ ہوا اس پہ موٹر وے پہ اس میں اگر اس طرح کا ایک سسٹم ہوتا کہ جہاں پہ وہ ایلرٹ دباتی اور ون فائیو کو اطلاع پہنچتی ون فائیو کو اگر کال چلی جاتی تو ہمیں بہت امید ہے کہ یہ سارا کچھ نہ ہوتا سو اس سسٹم میں ہم نے سارا کچھ اکھٹا کر دیا ہے ایک تو ایلرٹ جنریٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی ون فائیو کو ڈبل ون ڈبل ٹو کو میسج چلا جاتا ہے ایک رشتے دار بھی جس کا نمبر آپ دیتے ہیں اس کو بھی ایلرٹ چلا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایمیجیٹ ہمارا اس کے قریب ترین رسپونڈر ہے وہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ نے اوبر وغیرہ میں ایکسپیرینس کی ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ ٹیکسی آ رہی ہے کہاں پہنچی ہے اس کا ڈرائیور کون ہے وہ یہ سارا کچھ ہی ایپ کرے گا سو اسی میں آپ کو پتا چلے گا اور اس میں مجھے امید ہے کہ ہماری بہنی سے فائدہ اٹھائیں گی ریجسٹر کریں گی میسیوز نہیں ہوگا کوشش خواہش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اس کو میسیوز نہ کریں کیونکہ اس میں ایک ہم نے وہ کیا ہے کہ دو دفعہ میسیوز کریں گے تو پھر بلوک ہو جائے گا نمبر سو اس میں یہی میری گزارش ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹلائز کریں ون فائیو کو کال کی ضرورت ہے ون فائیو کا بٹن دبائیں ڈبل ون ڈبل ٹو کی ضرورت ہے کوئی میڈیکل ایمرجنسی اس کا بٹن دبائیں دوسرا جو اس میں فیڈبیک کا سسٹم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جہاں پہ خواتین غیر محسوس اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اس جگہ کو ایڈنٹیفائی کریں تاکہ باقی خواتین کو وہ نہ ہو اور ہم وہاں پہ ایکٹ کر سکیں سو میرے خیال میں ایٹس ای ویری گوڈ نیو بیگننگ فیل حال ہم خواتین کے لیے کر رہے ہیں اور بعد میں اگر ضرورت پڑی تو ہم اس میں پوری پاپولیشن کو اس میں ڈالیں گے اور یہ تمام پاپولیشن کے لیے کریں گے سر پنجاب پولیس کے جانب سے آپ کیا عورت کو محفوظ وہ کس طرح رکھ سکتی ہے اپنے آپ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں جیسے میں نے پہلے وہ کیا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے تمام جتنے عوام ہیں اس میں نہ صرف خواتین بلک مرد بھی بچے بھی بوڑے بھی ہمارے بزرگ سب کی سیکیورٹی ہماری رسپانسیبیلیٹی ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے کہ ان کو ہم سیکیورٹی دیں لیکن خواتین جو ہے ان کو تھوڑا سا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جہاں پہ خواتین کی ایک بڑی اچھی سیکس سینس ہوتی ہے اور جو مردوں سے بہت تیز ہوتی ہیں دیکن فیل کہ میں اس جگہ اس کراؤڈ یا اس شخص کے ساتھ یا ان حالات میں محفوظ نہیں ہوں سو جہاں ان کا سیکس سینس ان کو کہتا ہے وہ ضرور وہاں پہ اپنی حفاظت کا بندوبست کریں اس میں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر گروپس میں ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جی وہ مردوں کے ساتھ وہ کریں خواتین انڈیپینڈنٹ ہیں ہماری بہنیں بیٹی ہیں لیکن جہاں پہ دو خواتین تین خواتین اکھٹی ہوتی ہیں تو وہ ظاہری بات ایک سینس آف سیکیورٹی آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم دن کو رات کو ہر جگہ ان کو سیکیورٹی فراہم کریں which is our responsibility we are not shirking it لیکن اس کے باوجود خواتین کو یہ چاہیے کہ اپنا یہ ہمارا ایب یوز ضرور کریں ایب اور اس میں ہمیں بتاتے بھی رہیں فیڈ بیک دیتی رہیں تاکہ جہاں وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں ہم اس جگہ پہ پھر کام کریں ہم اس کی میپنگ کریں گے ہم پھر اس پہ کام کریں گے اور انشاءاللہ اس کو محفوظ باتیں شکریہ شکریہ